بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں جو سپیکولیشن ہو رہی ہیں اس کا کیا پیٹرن بنتا ہے اور کون سا چیف آف دی آرمی سٹاف متوقع طور پہ پاکستان میں اپائنٹ کیا جائے گا اگر ٹاپ آف دی لائیم جنرلز کو دیکھا جائے تو اٹھارہ نومبر کو جنرل سی ماشرمز رٹائر ہو رہے ہیں چھبیس نومبر کو جنرل آسم منی رٹائر ہو رہے ہیں اگر یہ دونوں اپنے ٹائم پہ رٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ساہر شمشات جو ہیں وہ ٹاپ پہ ہیں اس کے بعد جنرل عزر عباس ہیں اور اس کے بعد جنرل نومان ہیں اس کے بعد جنرل فیض عمید ہیں اور جنرل چراغ حیدر ہیں اور جنرل ندیم ہیں جو ڈی جی آئی ایس ہیں اور ایک جنرل اور بھی جن کا چند دنوں پہلے تیارات سے میں انتقال ہوا ان کے بارے میں میڈیا میں آکے شیخ رشید نے یہ بات کی کہ ان کو عمران خان چیف آف ڈی آرمی سٹاف لگانا چاہتا تھا اس میں سب سے اہم بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ یا ہسٹری تو یہ کہتی ہے کہ جو بھی آرمی چیف کسی بھی پولٹیشن نے یا کسی بھی وزیراعظم نے اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے لگایا بعد میں اسی چیف آف آرمی سٹاف کے ہاتھوں ہی اس کا آلات اور اس کے سارے معاملات خراب ہوئے اور یہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ اس چیز پہ گواہ ہے جس میں جیسے جنرل زیاؤلہ کو پائنٹ کرنے والے بھوٹو جنرل زیاؤلہ کے آتھوں ہی وہ پھانسی کے تخت پہ چڑ گئے اسی طرح جنرل مشرف جو ہے ان کو نواز شریف نے لگایا اور انہوں نے ہی نواز شریف کو گورنمنٹ سے نکالا اسی طرح دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کی اپائنٹمنٹ بھی نواز شریف نے کی اور ارٹی میٹلی نواز شریف جو ہے وہ جنرل باجوہ کے اوپر چیختے چلاختے گورنمنٹ چھوڑ کے چلے گئے تو پاکستان کے کانٹیکس میں یہ تو بات فنی رہے گی کہ اگر پولیٹیشن یہ کلیم کریں جی کہ ہی اس مائی فیورٹ اور اپنے فیورٹ کے پیچھے وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پورے پروسس میں پاکستان آرمی کا جو اپنا سسٹم ہے یا اپنے معاملات ہیں اس پہ اس کی سیریس قسم کی ری پرکشن ہوں گی کیونکہ جب حق دار کو حق نہیں ملتا تو ایک ایریٹریشن فرسٹریشن اور میک میں کے اندر بھی بے چینی پائی جاتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا اس چیز پہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کرنٹ پینل ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں جنرل فیض امید ایک ایسے جنرل ہے کہ جو اینٹی نون لیگ سمجھے جاتے ہیں یا اینٹی امریکن بھی سمجھے جاتے ہیں اسی طرح جنرل باجوا جو ہے وہ جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے ان کے بارے میں بھی یہ افوائیں گردش میں ہیں کہ شاید بکول نجم شیٹھی جو پرو نون لیگ ایک بہت بڑے ٹی وی اینکر ہیں اینلسٹ ہیں اور پاکستان کے کرکٹ گورڈ کے وہ چیئرمین بھی رہے ہیں ان کے خیال کے مطابق وہ سکتا ہے کہ قانون میں تبدیلی کر کے تو کسی طرح سے جنرل باجوا کو ریٹین کر لیا جائے تھوڑے عرصے کے لیے تاکہ گورنمنٹ کو سخارہ مل سکے لیکن بنیادی طور پر گورنمنٹ کو اور عوام کو بھی جوڈس اینڈ جرس کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ آل اپ اسٹرڈن ہو سکتا ہے کہ پاکستان آرمی کا کوئی ایسا چیف آپائنٹ ہو جے جس کا عوام نے سوچا بھی نہیں تھا جیسے میں نے ایک نام لیا کہ جنرل چراغ ایدر جو ہیں وہ اور کمانڈر ملتان تھے لیکن یہ ہاں سے وہ تھوڑا عرصہ ہی کور کمانڈر یہ ہاں سے کرنے کے بعد پنڈی موو کر گئے اور اس وقت وہ ڈی جی سی ہے جائنٹ سٹاف ہیڈکورٹر میں اس کے علاوہ جنرل نومان جو ہیں یہ انڈی یو کے چیئر مین ہیں ٹریڈیشن تو یہی ہے کہ انڈی یو کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا جو چیئر مین ہوتا ہے وہ اس کے آگے پرموٹ ہونے کے چانسز کم ہی ہوتے ہیں جنرل عزر عباس جو ہے کرنٹ چیف آف دی جو جنرل سٹاف ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جنرل ساہر شمشاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ٹاپ آف دی لائن ہیں لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس پر منصر ہے کہ اگر جنرل آسم منیر جو ہے وہ اپنے گیورن ٹائم پر ریٹائر ہو جاتے ہیں اگر گورنمنٹ کسی طرح سے ان کو جیسے کہ ایک سپیکولیشن ہے میڈیا میں یہ اکثر لوگ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جنرل آسم منیر جو ہے ان کو سروس ان کی بڑھانے کے لیے تاکہ 29 نومبر کون کی سروس میں وہ موجود ہوں ان کو شاید ڈپٹی آرمی چیف بنا دیا جائے ابھی ان سارے حالات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کو آئیسولیشن میں تو دیکھا نہیں جا سکتا اس لیے کہ پاکستان اس وقت آپ دیکھیں تو پاکستان کے دائیں بائیں جو انٹرنیشنل پولٹیکل سینریو ہے وہ کافی غور طلب ہے اور ان حالات میں انٹرنیشنل فورسز جو ہیں ان کے بھی پاکستان میں سٹیکس ہیں انٹریسٹ ہیں فار اگزامپل اگر آپ امریکن فلوسفر اور ان کے فورن ریلیشن کی کانسل جو ہے اس کے چیف جو ہے ڈینیل مرکے کی کتاب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی امپورٹن جیدہ پر لوکیٹڈ ہے اور اس جگہ پہ یہ وہ کاریڈور ہے کہ جہاں پہ فوسل فیولز سینٹرلیشن سٹیٹ سے جو سمندر میں یعنی جسے پرانے زمانے میں یا پہلے وقتوں میں جسے گرم پانی کہتے تھے یہاں سے ٹریول ہو کے جاتا ہے تو پاکستان کی اہمیت کو مدر نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے آرمی کی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں انٹرنیشنل فورسز کی بھی بہت دلچسپی ہے اسی طرح جو تھوڑا رسہ پہلے امران خان نے جو پاکستانی خارجہ پالیسی کو رحم دینے کی کوشش کی اور پاکستان کو انہوں نے دورہ کیا روس کا چین کا دورہ کیا اس کے بعد پاکستان کے ان بارے میں بڑی انٹرنیشنل میڈیا میں بات ہوئی کہ اس ٹیج میں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا پھر امریکن نے یا ویسٹن کنٹریز نے زبردستی پاکستان سے یوکرائن کے اوپر اس جنگ کے اوپر یوکرائن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن امران خان اس چیز پر ڈٹ گئے تو ان ساری صورتحال میں ایک وش پی ٹی آئی کی ہے یعنی امران خان کی ہے اور امران خان کا تو ابھی میڈیا میں بیان آ چکا ہے کہ میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتا جس کو بھی اپائنٹ کریں تو ویٹ اینڈ سی والی میری پالیسی ہوگی کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں لیکن یاد رہے کہ امران خان جو ہے اس کے ہاتھ میں پریزیڈنٹ والا ٹرمپ کارڈ ہے کیونکہ آرمی چیف کی جو اپائنٹمنٹ کا پاکستان میں معاملہ ہے وہ تین سے پانچ جنرلز کا جی ایچ کیو پینل دیتا ہے اور وہ جو پینل ہے اس پینل میں سے ان کو انہی میں سے سیلیکٹ کر کے سیکٹری ڈیفنس اور سیکٹری ڈیفنس جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر کے مطاعت ہوتا ہے وہ سیلیکٹ کر کے اور ریکمینڈیشن کے ساتھ وہ پرائیم منسٹر کے پاس بیچ دے ہیں پرائیم منسٹر الٹی میٹلی نام جو ہے فانیلائز کرتا ہے اور اس کو اپروول کے لیے دے دیتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس یہ بھی پاکستانی قانون کا یا کانسٹیوشن کا ایک دلچسپ پہلو ہے کہ قانون کے مطابق جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان کی آرمڈ فورس اس کا جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہے لیکن وہ اس کا آفیس سٹیمپ ہے اور وہ مجبور ہے کہ پرائیم منسٹر جو رکمینڈ کرے اسی جو پر اس کو سائن کرنے لیکن کرنٹ پلیٹیکل سینیریو میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سمری کو واپس کر دیتا ہے اور اس پہ کوئی ابجیکشن لگاتا ہے یا کوئی ایسا قانونی نکتہ اٹھتا ہے اور اسی پورے پروسس میں اگر آسم منیر جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ساہر شمشات جہاں وہ آٹومیٹیکلی ٹاپ کے آ جاتے ہیں ابھی ان ساری باتوں کو اگر مدن نظر رکھا جائے تو پکچر بالکل کلیر نہیں ہے کہ پاکستان میں کون سا آرمی چیف بننے جا رہا ہے لیکن یہ گرانٹی والی بات ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی انڈیکیشن ہے کہ وہ بیس سے اکیس نومبر کے قریب جو ہے اس کی اسلام آباد کے تک پہنچنے کے لیے اپنے پارٹی ورکرز کو اور اپنا وہ جو اس کا مار جا رہا ہے وہاں پہ بلایا ہے ایک اور بھی انٹرسٹنگ پیلو ہے کہ شاید کسی طرح سے جنرل باجوہ کے لیے ایک قانون میں امینڈمنٹ کر کے یا ایک آرڈر جاری کر کے اس آرڈر کے ذریعے جنرل باجوہ کو روٹین کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کام کے لیے آصف علی درداری اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ مشاورت جاری ہے اور وہاں پہ کیا یہ محامدہ رنگ اختیار کرتا ہے یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس ساری سیچویشن میں میڈیا میں ابھی تک جتنی انفرمیشن آئی ہیں یہ ساری کی ساری سپیکولیشنز ہیں کیونکہ پرائیم منسٹر شباز شریف جو ہے وہ لنڈن سپیشل گیا اور اس نے جا کہ وہاں پہ نواز شریف سے کنسلٹ کیا اور ابھی تک جو نون لیگ ہے وہ آرڈر آف سینیارٹی کی بات کرتے ہیں کہ جو سینیارٹی میں ہوگا تو اس کو اپوائنٹ کریں گے ابھی اس سینیارٹی میں جو پلے ہے وہ یہی ہے کہ آیا وہ جنرل آسم منیر کے لیے بات کر رہے ہیں یا جنرل ساہر شمشاد کے لیے بات کر رہے ہیں یہ فر شور ہے کہ اگر پاکستان کے لیے کوئی بیسٹ آرمی چیف ہوتا تو وہ جنرل فیض امید ہوتا اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر امریکن یا فورن پلے ہے اس پورے پروسس میں تو جس طرح جنرل گول امید کو زبردستی امریکنز نے ہٹوایا تھا اور چیف بننے سے رکوایا تھا یہ جنرل فیض امید ایک ایسی پرسنیلیٹی ہے جس کے خلاف بہت پراپر گھنڈا بھی کیا گیا ہے اور امریکن کا افغانستان سے آلٹی میٹلی جو ان خلا ہے بیسیکلی یہ جنرل فیض امید کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وہ ایڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے جو کام کیا وہاں پہ جو انہوں نے ریجنل فورسز کے ساتھ مل کر یا چائنیز کے ساتھ مل کر یا افغانستان میں پاکستان کا انفریمس استعمال کرتے ہوئے جو ان کا پروفائل ہے وہ ہائیلی انٹائی امریکن ہے تو ٹوٹل سم جو ہے اس میں بظاہر پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے اس چیز سے ویٹ اینڈ سی والا معاملہ اتیار کیا ہے کہ جس کو بھی نومینیٹ کیا جائے گا اگر ان کو پسند آئے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ چپٹر جن اور اگر ان کو پسند نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں اب امید کی جاتی ہے کہ اگلے پانچ سے چھے دن کے اندر اندر یہ سارا معاملہ کلیر ہو کے سب کے سامنے آ جائے گا اور متوقع ہے کہ اگر انہوں نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے انہوں نے وقت پر سمری موگ کر دی تو جنرل آسم منیر والا اگر انہوں نے بیچ میں ان کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش نہ کی تو تین آپشن سامنے آتی ہیں کلیر کٹ اور ان تین آپشن میں ٹاپ پہ آپشن جو نظر آ رہی ہے جو ٹاک آف ڈی ٹاؤن ہے جنرل آسم منیر کی ہے اور دوسرے نمبر پہ جنرل ساہر اسلم کے ساہر شمشاد مردہ کی ہیں تو اس کے بعد اگر تیسے نمبر پہ کسی کا نام آتا ہے تو وہ جنرل نومان ہے امید کی جاتی ہے کہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ یہ پکچر ساری کلیر ہو جائے گی اور پاکستانی وعام کے سامنے یہ فاملہ کھول کے آ جائے گا تینکیو ویری مچ اسلام علیکم